بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو وفاقی تلکومت اسلام آباد سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے مین سٹیم میڈیا کہلائے جانے والی اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اس وقت بڑی چالاکی کے ساتھ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک بیانیاں پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی درخواست کی ہے یا کچھ لوگ اس طرح کا رنگ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو منتیں ترلے کر رہے ہیں یا مافیاں مانگ رہے ہیں لیکن اصل میں معاملہ ہے کیا اس خبر کے اندر کی خبر کیا ہے جو کہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے یہ مزدور صافی مختب پوائنٹس کے صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہے پہلے تھوڑا سا ہمیں بیک گرونڈ دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد جس طرح سے پور جنگ گروپ جس میں سال زافر سویل وڑائچ اور انسار عباسی جیسے صافی شامل اور اب ارفان صدیقی بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں ان کا تعلق بھی اس وقت جنگ گروپ اور نون لیگ دونوں کے ساتھ ہے دیفنیٹلی اور ماضی کے اندر بھی جس طرح سے گٹ جوڑ رہا ہے ابتخار چودری کے دور کے اندر بھی نواز شیف اور نون لیگ کا اس کو بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو نون لیگ اور جنگ گروپ کی محبت ہے یہ جو نون لیگ اور جنگ گروپ کی محبت ہے یہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے بظاہر آثار اس کے اور یہ ثبوت ذہی بتاتے ہیں ارفان صدیقی کا آج ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور وہ کیا ہے کہ آرمی چیف کو عرضیاں دینے والے عمران خان بہادر بنے اور کہیں میں نے پارٹی کو فوج سے لڑایا اچھ اب یہ باقاعدہ طور پر ایک بیانیاں ہے اس بیانیے کا آغاز کس طرح سے ہوا بیانیے کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ سب سے پہلے علیمہ خان کے ایک بیان کو جو ہے سب سے پہلے بشرا بی بی کے ایک بیان کو آؤٹ آف کونٹیکسٹ پیش کیا گیا اس کے بعد عمران خان کے ایک بیان کو بھی طور مرور کر پیش کیا گیا جو کہ عمر ایوب نے دیا تھا اب بھی بھی آپ اس کی فٹیجز نکال کر دیکھ لیں کہ کونٹیکسٹ کیا تھا اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر علیمہ خان کی جانب سے آنے والے ایک بیان اور پیغام کو بھی آؤٹ آف کونٹیکسٹ اور الفاظ اس کے چینج کر کے پیش کیا گیا تھوڑی سی اس کے اوپر بات میں نے اپنے گزشتہ ویلہ کے اندر بھی کی تھی کہ علیمہ خان نے کہا عمران خان نے پاکستانی فوج کو کہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں اور یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف سے درخواست کی کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں یعنی جہاں فوج کا لفظ تھا وہاں آرمی چیف کا لفظ جنگ گروپ نے ڈال دیا اور جہاں کہا تھا کہ پیغام دیا ہے یا کہا ہے وہاں درخواست کا جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کر دیا بظاہر یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید خدا نہ خواستہ عمران خان ٹوڑ چکے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو یہی لیٹسٹ پیغام دوں گا اور پھر آپ کے سامنے یہ گوشت گزار کروں گا کہ آپ کے لیے عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور معاملہ ہماری معلومات کے مطابق اس مزدور صحافی کے معلومات کے مطابق مکمل طور پر اُلٹ ہے ہمارے ذرائے نے ہمیں یہ تصدیق کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان سے ان نارو حاصل کرنے کی کوششوں کا آغاز وہ دو سے تین ملاقاتیں تھی جو کہ محسن نکوی کی جانب سے علی امین گنڈا پور سے کی گئی اور جس میں ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ معذرت بھی کی گئی محسن نکوی کی جانب سے عدد کیس کے معاملے کے اوپر کہ یہ یقینی طور پر ہیلڈین کراستی اور یہ بھی کہا گیا کہ باقاعدہ اس کے اوپر معذرت کی جا سکتی ہے اگر عمران خان ہماری چند شرائط مان لیں اور ایک بار پھر عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ اگر کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں آپ جیل سے باہر آ جائیں اس ح اندرک چکے ہیں یعنی نومبر دوزر پچیس تک پھر فنچ کی رپورٹ بھی لانچ کرائے گی کہ یہ حکومت اٹھارہ ماہ چلے گی اور فروری کے مہینے کے اندر جو ہے وہ فروری دوزر پچیس میں ماف کیجئے گا فروری دوزر چھبیس میں ہم الیکشن کرا دیں گے لیکن عمران خان جو ایک برپور آساب کی گیم کھیلتے ہیں تمام طرح جو معاملات کے اوپر وہ گیری نظر رکھے ہوئے تھے یہ جو ان تک ڈیل اور پیغامات پہنچائے جا رہے تھے ان نون لیگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے بھی اپنے سورسز ہیں اپنے ذرائع ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی پیاری جماعت ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ وہ رہی اب بھی جو نواز شیف اور عاصف زرداری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کر سکتے ہیں شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس لیے نون لیگ بھی تمام طرح معاملات کے اوپر نظر رکھی ہوتی کہ اپٹن سبدر کے بیانات ہو جائیں جاویل لطیف کے بیانات ہو جائیں آرمی چیف کے استاد قد ہون اپنے والے عرفان صدیقی کے بیانات ہو جائیں لیکن عمران خان نے ایسے موقع کے اوپر ایک پیغام دیا اور وہ پیغام کیا تھا جہاں سے یہ معاملہ شروع ہو بلکہ پہلے ہم بشرا بی بی کے ذکر کرتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق بشرا بی بی سے ایک سابق ریٹائر آرمی جرنیل بشرا بی بی کی بی کی بیٹیوں سے ایک سابق ریٹائر آرمی جرنیل نے ملاقات کی اور اس کے چند دنوں بعد بشرا بی بی کی بی کی بیٹیوں نے بشرا بی بی سے ملاقات کی پھر بشرا بی بی نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور جسے آؤٹ آف کونٹیکس اس طرح سے لیا گیا کہ جناب عمران خان تھکے ہوئے تھے جب گرفتار ہوا ہے عمران خان کا چیرہ اترا ہوا تھا عمران خان کمزور ہو گئے ہیں اور میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ معاملہ یہ تھا ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا اصل میں خبر یہ تھی کہ عمران خان کو تین دن تک جگا کر رکھا گیا اور بشرا بی بی کے ذریعے یہ کلمانے کی کوشش کی گئے کہ عمران خان کو تین دن نین نہیں آئی اچھ اس کے بعد پھر آپ کو اس کا چیرہ کیونکہ کمزور بھی نظر آتا ہے تو پھر یہ کہلویا گیا کہ عمران خان کمزور ہو گئے تھے اچھا بشرا بی بی اب کوئی میڈیا کی سکسیت نہیں ہے جو بشرا بی بی ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں وہ کوئی کمیونکیشن اینلیس بھی نہیں ہیں اور توڑ مرود کر ان کے بیان کو پیش کیا گیا اس کے بعد عمر ایوب نے جب عمران خان کا پیغام پوچھایا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کچھ باتیں انہوں نے خود اپنی طرف سے کی جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جنا اب ہم اور آرمی چیف یہ نہیں ہونے دیں گے کہ جو نون لیگ کرنا چاہ رہی ہے ہمیں اور فوج کو امنے سامنے لانا چاہ رہی ہے اور اس بات کو عمران خان کے موں میں جنگ جیو گروپ کی جانب سے ڈالا گیا اور پھر جب عمران خان کا ایک بیان آیا جس میں عمران خان نے یہ کہا کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں یا اسے مراتح کے غیر جانبدار ہو جائیں یعنی آپ کی وجہ سے یہ سیاسی جماعتیں اقتدار کے اندر آئی ہیں جب عمران خان نے یہ بات کی تو پھر اس کو لے کر عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا اور آج پھر مصدق ملک کی جانب سے جو کہ نگران سیڈک کے اندر بھی محصوب موجود تھے کہاں سے لائن لیتے ہیں ان کی جانب سے پھر مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے بیک گرونڈ کے طور پر علی امین گھنڈاپور کا ایک بیان بھی سمجھ لیجئے انہوں نے کہا ادارے نیوٹرل ہو جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو لانے والے آپ ہیں تو یہی بیان ہے عمران خان کا یہی بیان ہے نا عمران خان کا کیا آپ نیوٹرل ہو جائیں اور اس کو اس طرح سے کہنا کہ عمران خان کو نرو مانگ رہے ہیں عمران خان نے کو درخواست کر دیا ہے عرفان صدیقی جیسے وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ جو ہے وہ اپنے فائدے اٹھاتے رہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ سے اسی اور نوے کی دہائی کے اندر اب وہ پی آف کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ مضموم جو پروپیگنڈا ہے وہ خاص طور پر شروع کر دیا گیا اچھا پھر ایک پروپیگنڈا اور کیا گیا جس کے اندر سویل وڑائی جیسے لوگ سالے زافر جیسے لوگ انسار عباسی جیسے لوگ چامل تھے یعنی موصوب انسار عباسی صاحب نے تو اس قسم کی ہیڈ لائن لگائی کہ پاکستان تحریک انساپ نے منصور علی شاہ سے امیدیں لگا لی ہیں ایک اور کنفیشن پیدا کرنے کے لیے دیفنیٹلی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ مقصود نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس میں مستقبل کے یعنی دوزار اکتیس تک کے جو پانچوں چیپ جسس صاحبان اور صاحبہ ہیں یعنی مستقبل کی جیسے آئیشہ ملک صاحبہ سمیت وہ تمام کے تمام آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا انہیں سمجھا رہا ہے کہ جناب عمران خان کے موقف کی تائیب دیفنیٹلی عمران خان کیونکہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمارا عوامی نیشنل منڈیٹر میں واپس ملنا چاہیے اور یہ اس کا پہلا قدم ہے اور یہ قدم اگر آگے بڑھتا ہے تو اگلے تین منہوں کے ان تین ماہ کے اندر ساری سیچوشن بدل سکتی ہے اب اس تین ماہ کے اندر معاملات کا آپ جائزہ لیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہو جائے گی ریٹائرمنٹ اکتوبر کے مٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اگلے پانچ چیف جیسے صاحبان جو ہیں اس وقت وہ لائن نہیں لے رہے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح سے بقاعدہ طور پر لائن لے رہے ہیں انہیں نے وہ لائن لینے سے انکار کر دیا اور اگلے پانچوں چیف جیسے صاحبان کا فیصل اس بات کے حق میں آیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو یہ نشستیں ملنی چاہیے پاکستان طریقہ انصاف ایک سیاسی جماعت تھی ہے اور رہے گی یہ دوسری بات ہے تیسری بات کیا ہے کہ ایڈھاک جیجز کی تائناتی کا مقصد کیا ہے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی حیط کے اندر تبدیلی کی جا سکے آج ایک اور موصوف جنہوں نے پہلے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا اب جناب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں اور دو ایڈھاک جیجز کی نوٹف دوبارہ سے جب وہاں پر آیا مخالفت بھی کی گئی وہاں پہ منصور علی شاہ کی جانب سے یا افریدی کی جانب سے منید مختل کی جانب سے لیکن حکومتی لوگ کیونکہ زیادہ تھے تو ان کی تیناتی کر لی گئی اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جانب سے یہ بات مان بھی لی گئی ہے اچھا پھر کیونکہ لکھا ہوا دیوار کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اب عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف لینے سے اس لیے کوئی نہیں روک سکتا کہ تمام تر تمام کیسز جھوٹے بے بنیاد اور بوگس ثابت ہوئے ہیں ایک ایک کر کے عددت معاملہ ہو توشہ خانہ کیس ہو نو مئی کے معاملات ہو اس کے ساتھ سائفر معاملات ہو ایک ایک کر کے سب کیسز اڑ گئے ہیں اور اب جب عمران خان کی بارہ عمران خان کے حق میں بارہ فیصلے ایک طرح سے آئے یعنی کہ بارہ وہ ایسی درخواستیں یا وہ ایسی چیزیں جو کہ عمران خان کے خلاف تھیں عمران خان کے جسمانی ریمان وہ تمام کے تمام لاہور آئی کورٹ نے اڑا دیئے پھر جب لاہور آئی کورٹ کی نئی چ چیف جسٹس آلیہ نیلم صاحبانے چیف الیکشن کمشتر کو یہ کہا کہ وہی الیکشن ٹربینل کام کریں گے اب یہ کیا معاملہ ہے کہ یعنی اگلے نوے سے سو دنوں کے اندر الیکشن ٹربینل نے فیصلے کرنے ہیں آغاز ہونا ہے پنجاب سے اندر اور جو پاکستان طریقہ انصاف کی نشستیں جالی پام پوٹی سیون بنا کر انہوں نے چھینی تھی وہ ایک ایک کر کے ملنی ہیں واپس پاکستان طریقہ انصاف کو اور ایسی صورتحال کے اندر اسمبلی کے حیث کے اندر بھی تبدیل ہونی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس گولڈن نمبر تک پہنچنے کی امید کر رہی ہے اسی کونٹیکس کے اوپر اصدکیسر کا بیان بھی آیا نومبر دسمبر کا عمران خان نے بھی یہ کہا کہ قوم نے الیکشن کی تیاری کرے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں دال میں کچھ کالا ندر آ رہا ہے خواجہ آصف صاحب نے حفظ مات قدم کے طور پر پہر ایک جو ہے وہ شرشری انہوں نے چھوڑی انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو اکتوبر نومبر کے بعد الیکشن کے اوپر بھی ح تائج ہیں اس کو ڈھکوشلہ قرار دے رہی ہے اور اب تو عالمی ادارے جتنے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اچھا پھر کچھ دیگر لنکس بھی ہیں اس وقت سامنے دیوار کے اوپر لکھا اور نظر آ رہا ہے جو بائیڈن صاحب کے بھاگنے کے بعد جو بائیڈن اصل میں مرکزی کردار تھے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا جو کے اصل باس تھے پاکستان کے وڈے آنکروں کے ویلے کلمنگاروں کے ملازم صافیوں کے اس وقت کی پاکستانی اسٹ ایبلشمنٹ کے نون لیگ کے مافیا کے ہینلرز کے سولتکاروں کے اور جن کے متعلقے کا جاتا تھا دیکھیں جناب یہ تو عمران خان کو فون نہیں کر رہے اور عمران خان ان کے فون کا اندازار کر رہے ہیں حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سیکٹری سٹیٹ عمران خان سے بات کریں اور عمران خان یہ کہتے تھے کہ جو سیکٹری خارجہ سیکٹری سٹیٹ ہے ان کے وہ شاہر میں متقرے چیزیں بات کریں میرے سے اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ جو بائیڈن صاحب کال کریں برابری کی سطح پ پھر وہ کال نہیں کر رہا حالانکہ اس تمام تر چیزوں کا کونٹیکس کو چھوڑتا پھر یوکرین معاملے کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے پاکستان کے ہردل عزیز عوامی رہنما عمران خان کا جو موقف سامنے آیا اس سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی ہوئی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ایک سیمینار میں این اس وقت کیا گفتگو کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان روس کے دورے کے اوپر بھی تھے یہ تمام کے تمام اگڑ اگر آپ کو نیک کر کے دیکھیں اور پھر حالیہ عمران خان کا جو انکار سامنے آیا علی امین گنڈاپور کے پیغام کے بعد جس میں عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ باہر آ جائیں خاموش ہو جائیں سیٹپ 18 ماہ چلنے لے جس پر عمران خان نے کہا کہ کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں کی جائے گی کوئی این آر او نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلیں گی سب سے پہلے آپ ہمیں امارا عوامی منڈیٹ واپس کریں اب کیونکہ یہ باتیں س اس ماحول کے اندر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اب ایسے پروپیگنڈے کا آغاز کیا جا چکا ہے جس میں جنگ گروپ سب سے میجر کردار ادا کر رہا ہے فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈا نیوز کے ذریعے اور ٹویسٹ کر کے چیزوں کو اور اپنے مطلب کے معنی پنا کر اور اس کے بعد پھر کچھ اینکرز بھی ہیں کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں جو کہ عمران خان کے تھم نیل سے بڑی انکم بھی کمایا کرتے ہیں منصور علی خان جیسے وہ بھی اس قسم کے تھم نیل لگا رہے ہیں کہ منتیں ترلے شروع ہو گئے ہیں اور جناب عمران خان نے یہ بات کر دی ہے تمام کی تمام چیزیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہمارے ذرائعے نے اس بات کی سوپسیدی تصدیق کی ہے اور آگے چل کر عمران خان کے جانب سے بھی پیغام سامنے آئے گا پاکستان طریقہ انصاب بھی اس کے اوپر بات کرے گی اور پھر آج جو مصدق ملک صاحب کی جانب سے حکومت کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاب کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے کہ آپ معاملات آپ کو مت الجائیں سلجائیں یہ تمام تر چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت پریشانی میں ہے حکومت جلدی میں ہے اس چنتخب حکومت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ ہمارے دن گنے جا چکے ہیں عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور عمران خان نے اور کچھ نہیں کیا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کسی کی سن کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا کل کی ہماری ویڈیو آپ کے سامنے جس میں عمران خان نے واضح پیغام دیا کہ میں نہ بھٹو ہوں نہ میں شریف ہوں اور اس کو پیکٹیکلی بھی عمران خان نے ثابت کیا یار لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ دو آپشن ہیں دیکھئے پاکستان میں ایک بھٹو کا عامنا سامنا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا کیا نتیجہ نکلا اور ایک نواز شریف کا نبوے کی دہائی میں عامنا سامنا ہوا تھا کیا نتیجہ نکلا تو ہم ہمیشہ اس پلیٹ فارم پر دوستوں کے سامنے یہ بات کرتے تھے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ نتیجہ ان دونوں نتائج سے مختلف ہوگا کیونکہ عمر کی بھی فکر تھی عمران خان کے ساتھ یہ دونوں مسائل نہیں ہیں اور عمران خان کیونکہ ان تمام تر مسائل نہ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی عمران خان پاکستانی عوام کے آئینی قانونی حقوق کی بات کر رہے ہیں سیبل سبرمیسی کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت ایک پوری پلیننگ کے تحت یہ پرویگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جب آپ حکومت کے اندر تو نون لیگ ہے پیپس پارٹی ہے ایم کی ایم ہیں اور اپوزیشن کے اندر � ایل پی ہے جے یو ای فے ہے جماعت اسلامی ہیں ان کو ائر ٹائم بھی ٹی وی چینلز کے اوپر دیا جا رہا ہے یہ ایک بقیدہ طور پر اس کے پیچھے کمینکیشن کے جو ہیں وہ سٹریٹیجس بیٹھے ہمیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے ہمارے ذرائے نے ان تمام تر چیزوں کی تصدیق بھی کی ہے انالائز کیا تمام تر سیچیشن کو اور کہا کہ جناب ہر طرف تو عمران خان کا بیانیاں چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیگر جگہوں کے اوپر بھی تو سوشل میڈیا کو ذرا ٹائٹ کر لیں اس کجیب و غریب قوانین بنائیں فائر وال لگائیں سلو کر دیں یہ کام وہ کام اور اس کے ساتھ ساتھ جے بھی کریں کہ مین سٹریم میڈیا کو یوز کر کے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی ٹی ایل پی اور جے یو ای فے ان کا ایک ہوا بنائیں کہ جناب اصل اپوزیشن تو یہ ہیں اور یہ دیکھیں یہ تو پونچ بھی جائے کرتے ہیں اور دیکھیں ان کے ساتھ عوام بھی ہیں اور دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف اصل اپوزیشن نہیں ہے وہ تو پونچ بھی نہیں پاتی اور دوسری جانب جس طرح سے گرفتاریاں کی گئیں کل پاکستان طریقہ انصاف کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں ان کے کارکنان کی تو یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک پورا ایجنڈا ہے ایک باقاعدہ طور پر پورا پرویگنڈا ہے کیونکہ ان کے ذہنوں میں عمران خان ہے اس بات کہونے پتا ہے اس بات کہونے پتا ہے کیونکہ عوام کے دلوں میں عمران خان ہے تو اس لیے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں یہ تین جماعتیں ہیں حکومت میں یہ تین جماعتیں ہیں اور اس لیے جناب عمران خان تو کہیں نہیں ہے عمران خان اس وقت پاکستانی سیاست کا سب سے ریلیونٹ پرسن ہے اس وقت پاکستان کی تمام تر ماضی کی تمام تر موجودہ اور تمام تر مستقبل کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے اور اس بات کا اچھی طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مافیا کو ہینڈرز کو سولتکاروں کو اندازہ ہے انہیں اس بات کا بھی بتا ہے کہ ان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اور اکتوبر کے مہینے میں اکتوبر کے مہینے تک جولائی ختم ہو ہے اگست ستمبر اور اکتوبر یعنی نوے سے سو دنوں کے اندر ماحول بدل جائے گا انتخابی ٹریمنل سے آنے والے فیسپلوں کی شکل میں تو اس سے پہلے یا تو کوئی ڈیل کر لی جائے یا ڈیل کا تاثر دے دیا جائے اور انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ عمران خان نے باہر آنا ہے اگلے چند دنوں کے اندر تو جب ڈیل کا تاثر دے دیں گے تو ہم یہ کہہ پائیں گے دیکھیں جناب عمران خان تو ڈیل کے نتیجے میں باہر آیا اس تمام تر پرویگن� کرنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ مل کر کیسے لائک کر کے کمنٹ کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے عوام تک یہ میسج پوچھانا ہے اور انہیں بتانا ہے کیا بتانا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈیٹ کے کھڑا ہے گپتان اپنا بہت خیال لکھے گا دوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نگمان